اسلام علیکم جی welcome back to another episode of cricket talk جسمان گنی امید کرتا ہوں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے واضح سے کچھ دن پہلے جب پی سی بی کے چیرمن نجم سیٹھی نے یہ اعلان کیا کہ اس سال پی ایس ایل کے کچھ میچز کوئٹا میں بھی کروائے جائیں گے اس سال پی ایس ایل کے جو میچز ہوں گے کم از کم دو میچز کوئٹا میں کروائے جائیں گے تو پی ایس ایل کی جو عوام ہے جو پاکستان کی عوام ہے کوئٹا کی عوام ہے کوئٹا کے جو سپورٹرز ہیں کوئٹا کے لوگ ہیں وہ بہت خوش ہو گئے اور انہیں ایک امید نظر آئی انہیں ایک امید یہ نظر آئی کہ فائنلی انہیں بھی پی ایس ایل کے میچز کوئٹا میں دیکھنے کا موقع ملے گا پی ایس ایل کے جو ہیروز ہیں پاکستان کے جو ہیروز ہیں انٹرنیشنل ہی جو ہیروز ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کو کوئٹا میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملے گا لیکن اس چیل پر اب پانی پھیر دیا ہے نجم سیٹھی نہیں اور انہوں نے یوٹرن لے لیا ہے اور اپنی بات سے وہ بالکل مکر چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پی ایس ایل کے میچز اس سال کوئٹا میں کروانا ممکن نہیں ہوں گے کیونکہ جو اس کا سٹیڈیم ہے بکتی جو سٹیڈیم ہے وہ ابھی فی الحال تیار نہیں ہو سکتا ایک دو ماہ پی ایس ایل میں رہتے ہیں اور تب تک اس کو تیار کرنا انٹرنیشنل سٹینڈر کے لیے وہ ممکن نہیں ہے اور یہ چیز ان کو پہلے نہیں پتا تھی میرا تو کوسچن یہ ہے کیونکہ جب انہوں نے اعلان کیا اور کس لیے اعلان کیا صرف باتوں میں رہنے کے لیے صرف خبروں میں رہنے کے لیے سطورکھیوں میں رہنے کے لیے اور انہوں نے ایک سوشہ چھوڑ دیا اور جو عوام ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایک تدارہ کا کھلوار کیا ہے اور یہ کہا کہ پی ایس ایل کے وہ میچز اس بار کوئٹا میں بھی کروائیں گے جو پرسنلی بہت ڈسپوائنٹ اس چیز سے ہوا ہوں کہ مجھے نظم سٹی سے یہ امید نہیں تھی کیونکہ میں نظم سٹی کی بات پر اس لیے خوش تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ نظم سٹی نے اگر یہ بات کیا تو اس پر یہ قائم رہیں گے اور میں نے وہ مسال دی تھی پی ایس ایل والی کہ جب پی ایس ایل پاکستان میں یہ لے کر آئے تھے تو سارے ان سے disagree کر رہے تھے ان کی بات پر بلیب نہیں کر رہے تھے کہ پی ایس ایل کے میچز پاکستان میں ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں آ سکتی ہے لیکن انہوں نے جو بات کی تھی اس پر یہ ڈٹے رہے اور انہوں نے پی ایس ایل کے میچز انٹرنیشنل میچز پاکستان میں کروا کر دکھائے اور اس لیے مجھے یہ امید تھی کہ اگر انہوں نے یہ بات کیا تو کچھ سوچ کر یہ بات کی ہوگی کہ کوئٹا میں میچز سال یہ کروائیں گے لیکن انہوں نے کچھ سوچ کر بات نہیں کی انہیں پتا تھا وہاں کی situation کیا ہے وہاں کی ground کی situation کیا ہے کافی عرصے سے وہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہوئی تو اس کی جو situation ہے ground کی وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اور وہ ایک دو ماہ میں تو ٹھیک ہونے والی بلکل نہیں ہے اس کو ایک سے ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے اس کی رینویشن کرنے کے لیے تو انہیں یہ ساری چیز پتا تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا اور اب وہ اپنی بات سے خودی یوٹر انہوں نے لے لیا ہے اور اب انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ پی ایس ایل کے میچز اس سال تو کوئٹا میں نہیں ہوں گے لیکن آنے والے سالوں میں اگلے سال جو پی ایس ایل نائن ہوگا تب ہم پوری کوشش کریں گے کہ تب تک کوئٹا کا یہ جو ground ہے بکتی سٹیڈیم اس کو مکمل طور پر تیار کر لیا جائے نیشنل سٹینڈر کے مطابق اس کو تیار کر لیا جائے اور وہاں پر اس کے میچز کروائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں بھی اگلے سال لازمی میچز کروائے جائیں دونوں سٹیڈیم کو تیار کر لیا جائے پھر ہی ان میں میچز کروائے جائیں گے اور یہی میں بات کر رہا تھا یار کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی عوام کے ساتھ نہیں ایسے کھیلنا چاہیے ان کے جذبات کے ساتھ کیونکہ جو کوئٹا کے لوگ تھے وہ بہت خوش ہو چکے تھے ہمارے ہم سمیت بہت ہم لوگ خوش تھے کہ یار فائنلی کوئٹا میں بھی ہمیں میچز دیکھنے کو ملیں گے لیکن انہوں نے کچھ دن بعد اپنے بیان سے مکر گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سال تو پی ایسا ہل کے میچز وہاں پر نہیں ہوں گے اور اگلے سال ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر پی ایسا ہل کے میچز ہوتے ہیں نہیں اور اس سال ہمیں صرف چار گرانڈ میں میچز دیکھنے کو ملیں گے جو کراچی ملتان رالپنڈی اور لاہور میں ہوں گے